میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک يا نور اللہ شفیعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم کا ارشادِ نور بار ہے زینو مجالسکم بصلاة علیہ فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ عَلَيَّا نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درودِ پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درودِ پاک پڑھنا برودِ قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وبرکہ وصلی ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایک آنکھ والا شخص منحوس ہے جو صبح و صویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا ہماری متفقہ رائے ہیں کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے اسے ہمارے ملک سے نکال دیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ فوراں کوئی رائے قائم کرنا نہیں چاہیے کوئی بھی معاملہ ہو غور و تفکر کر لے اور کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواب گاہ کے دروازے کو کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا اور دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا لباس زیبتن کیا اور اس کے بعد جوں ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود ایک زہریلے بچھو نے اسے ڈنک مارا بادشاہ کی چیخیں گلند ہوئیں تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ گیا محل میں شور مجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کٹ لیا ہے چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان بچی لیکن اس تکلیف کی وجہ سے کئی روز تک بسترے علالت پر گزارنا پڑے جب طبیعت کچھ سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا اور بادشاہ کو بچیو نے کاتا اور بادشاہ بیمار پڑا تو اتنے عرصے تک اس ایک آنکھ والے آدمی کو قید کر لیا گیا اب جب بادشاہ کی طبیعت سنبھلی اور وہ دوبارہ دربار میں آیا اس نے کہا کہ لاؤ اس شخص کو کہ جس کی شکل دیکھ کر مجھے دین دیکھنے نصیب ہوئے چنانچہ بادشاہ کے سامنے اسی ایک آنکھ والے آدمی کو پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت نے کر لیا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس کی شکل دیکھی اور اس عذیت میں پڑے وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے میرے ملک سے نہ نکالیے یہ دیکھ کر اس کی آہو زاری دیکھ کر اس کی گیریہ زاری دیکھ کر اس کا رونہ دیکھ کر اس دربار میں موجود ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی علی جہ جان کی امان پاؤں تو کچھ ارز کرو اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچوں نے کٹ لیا اس لیے یہ منحوس چھیرا لیکن معاف کیجئے گا کہ اس نے بھی تو صبح و صویر آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو اب تک قید میں رکھا گیا اور اب شاید اس کو ملک بدر کر دیا جائے ملک سے نکال دیا جائے تو ذرا تھنڈے دل سے سوچئے غور کیجئے کہ منحوس کون ہے یہ شخص ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو بچوں نے کٹا یا آپ کہ آپ کا چہرہ اس نے صبح صبح دیکھا اور اتنی بڑی مسئبت میں گرفتار ہوا یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور بادشاہ لا جواب ہو گیا اور ایک آکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ یہ اعلان کرا دیا کہ آگندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں آئیے ان مدنی پھولوں کو سمیٹ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے کہ کسی شخص یا جگہ یا چیز یا وقت کو منحوس جاننا اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کوئی کونسپٹ نہیں یہ محض وہمی خیالات ہیں میرے آقا سیدی آل حضرت امام آل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے اسی نوعیت کا ایک سوال کیا گیا اس سوال کو بھی سنتے ہیں اور میرے آقا آل حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا اسے بھی غور سے سنتے ہیں سوال کیا گیا ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبحوں کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ شخص سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دکت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی یعنی اس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وسوق یعنی اعتماد اور بھروسہ ہو لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب بارغہ تجربہ ہوتا رہا ہے اور وہ لوگ برابر اس عمر یعنی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو واپس اپنے مکان پر آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے سائل نے ساری سیچویشن بتائی اور یہ سوال کرنے والوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے جو اہل علم حضرات سے مفتیان کرام سے سوالات کرتے ہیں دار تو تو اب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے سوال یہ ہو رہا ہے غور کیجئے کہ اب پوچھا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں آلہ حضرت امام اہل سنت پہ قربان جائیے فیضان رضا انشاءاللہ عز وجل آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا اس کی کچھ اصل نہیں لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شگن بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو وہ طریقہ محض جو لوگوں نے اختیار کیا وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلے جائیں ہرگز نہ رکھے نہ واپس آئیں وَاللَّهُ عَلَمْ سَلُّ لیتا لیتا تو پھر آزمائش ہو جاتی تو سنت پر عمل کرنے میں آزمت ہی آزمت ہے فائزان سنت انشاءاللہ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دعوت میں شرکت کریں گے اپنے علاقوں میں لگنے والے مدرسط المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے مدنی مداکروں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یوں علم دین کا بے بہا خزانہ حاصل کرتے رہیں گے تو یہاں پر یہ مدنی پھول بھی اپنے گلدستے میں سجا لیجئے کہ جب بھی جوتے پہنا کریں تو اس کو جھاڑ لیا کریں اسی طرح موزے وغیرہ اب سردیاں پہنتے ہیں تو جب موزے پہنے تو اس کو بھی جھاڑ لیا کریں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس شخص کی سخت دل آزاری ہے یعنی ہم یوں غور کریں کہ کوئی ہمارے بارے میں کہے یار تو منحوس ہے جب تیری صورت دیکھتا میرا کوئی کام جو وہ اٹک جاتا ہے تو اب جس نے ہمیں منحوس کہا تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی کتنی سخت دل آزاری ہوگی اور کتنی تکلیف پہنچے گی قلبی عزیت ہوگی تو جب ہم اپنے لئے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں منحوس کہے تو ہم دوسرے کو منحوس کیوں کہتے ہیں اور یہ عام طور پہ عام طور پہ عام طور پہ یہ اس طرح کی گفتگو وہی لوگ کرتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں کم علم عورتیں بات بات پر اس طرح کے کلمات نکالتی ہیں تو یاد رکھئے کہ کسی بھی شخص کو منحوس قرار دینا کہ تو منحوس ہے یہ اس کی سخت سخت دل آزاری ہے اور اس سے تحمد دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے وہ شخص منحوس نہیں ہے آپ نے کہ تو منحوس ہے تو یہ تحمد دری یہ ایک الگ گناہ اور یہ دونوں کام دل آزاری کرنا اور تحمد لگانا دونوں کے دونوں کام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق اتافر مذکورہ گناہوں کی مذمت پر دو روایتیں پیش خدمت ہیں ان کو سنیئے خوف خدا وندی عزوجل سے سروں کو دھنیئے چنانچہ شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اللہ عزوجل اس کو اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے غور کیجئے غور بات کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں ذرا سی زبان حرکت کری اور سامنے والے کے لیے ہم نے ایسا کلمہ کہہ دیا ایسی بات کہہ دی بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے ہم اس پہ تحمد در دیتے ہیں اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کو دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا کتنی عذیت ناک سزائے خون کی بدبو اور کیچڑ پیپ ویسے دیکھا جائے گا کہ جو مسلمان کے لیے ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتا الامان والحفیظ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شبِ اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے من آذہ مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذاللہ یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عیزہ دی اس نے مجھے عیزہ دی یہ کون کے راہ ہے خور تو کیجئے آج زبان سے عیزہ دینے کا معاملہ ہے ہاتھ سے عیزہ دینے کا معاملہ ہے نظروں کے ساتھ بھی عیزہ دی جاتی ہے کسی کو گھور کے دیکھا دلہ ذاری ہوئی زبان تو کیچی کی طرح چلتی ہے اس طرح لتھار دیتے ہیں بعض وقت کہ سامنے والا دل محسوس کر رہ جاتا ہے بول نہیں پاتا وہ آج نہیں بول پا رہا لیکن اس کا رب عز و جل جس کا یہ بندہ ہے کل اس کا حساب تم سے لے اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت ہم غور تو کریں ہم بول کیا رہے کہ ہماری یہ بات کئی سامنے والے کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن جائے گی اس کو عیزہ رسانی کا سبب تو نہیں بن جائے گی اس لیے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں قفل مدینہ کی تحریک دی ہے تو بار بار امیر سنت ہمیں توجہ دل گوھر کیجئے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی سرکار فرما رہے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی کیا ہم اس بات کو گوارہ کریں گے کیا ہم سرکار کو تکلیف دیں کیا کوئی عاشق رسول جو عشق بھرتا ہو ان کی سنتوں پر عمل کا جذبہ رکھتا ہو کیا اسے یہ بات گوارہ ہوگی کہ وہ سرکار کو تکلیف پہنچا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں جھنجوڑ رہا ہے ہمیں ڈرا رہا ہے اے مسلمانوں کو عیزہ دینے والو ہوش کرو تم کیا کر رہے تم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہو جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی عیزہ دی تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی اور اسی بے بس نہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو عیزہ دی استغفر اللہ ہمیں ڈر جانا چاہئے در جانا چاہئے اس میں وہ لوگ بھی غور کریں جو جیب قطر لیتے ہیں لوگوں کی چیزیں اچک لیتے ہیں لوگوں کا مال چھین کے بھاگ جاتے ہیں گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیتے ہیں رکوم چھین لیتے ہیں زیورات چھین لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے یقیناً یہ عیزہ رسانی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے تو ایسا شخص کہیں بروز قیامت پھنس نہ جائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں اور ہمیں عیزہ مسلم سے بچا لیں اللہ ورسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ بائیس سورة الاحذاب کی آیت نمبر ستاون میں ارشاد فرماتا ہے بغور سنیے ترجمہ قرآن کنز ایمان بے شک جو عیزہ دیتے ہے اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا و آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفظ فرمائے اے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور یہاں صرف توبہ نہیں بلکہ ساتھ میں جس کی دل آزاری کی ہے اب تک جس کو عزادی ہے اس سے معافی مانگنا پڑے گی کہ اس میں حق عبد کو تلف کیا ہے بندوں کے حقوق کو تلف کرنا اللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے شگن جو ہمارا موضوع بد شگونی شگن شگن کے معنی پال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ایک ہے برا شگن جس کو بد شگونی کہتے ہیں اور ایک ہے اچھا شگن علامہ محمد بن احمد انسار قرطبی علیہ رحمت اللہ قوی تفسیر قرطبی میں نکل کرتے ہیں اچھا شگن یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو اگر برا ہو تو بد شگونی ہے شریعت نے ہماری شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھے شگن لے اور خوش ہو اور اپنا کام خوشی سے کرے اور برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنا کام روکے اچھے شگون کی مثال بڑے پیارے انداز میں پیش کی گئی ہم کسی کام کو جا رہے ہیں کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یا افتہ یا سعید اے سعادت مند اے نیک وقت ہم نے خیال کیا کہ آج تو اچھا نام سنائے بھائی آج تو نے مجھے ہدایت یافتہ کہا آج تو کوئی رشید کہے پکار رہا ہے کوئی سعید کہے پکار رہا ہے آج تو انشاءاللہ عزوجل کامیہ بھی ہوگی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوگئی صبح صبح ہم گھر سے نکلے اور سامنے امیر السنت کی زیارت ہوگئی سوال صلی اللہ تعالی یا گھر سے نکلے اللہ کا نیک بندہ تحجد گزار پرہزگار متقی مدنی نامات کا عامل حیاء سے نظر نیچی رکھنے والا قفل مدینہ والا اس کی زیارت ہوگئی تو اب کیا ہوگا اس سے اپنے حق میں وہ اچھا سمجھے گا نا یار آج تو یار ماشاءاللہ پیر صاحب کی صبح اس کی مثال ایک شخص سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلا اب یہ نکلا ہی تھا راستے سے بلی کو جانا تھا وہ بھی کالی اب کالی بلی اس کے آگے سے گزر گئی اب کالی بلی اس نے راستہ کٹ دیا جناب اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان پہنچے گا اور سفر کرنے سے رک گیا اب بلی نے راستہ کٹ دیا تو اب یہ واپس رک گیا نہیں بھائی نہیں کالی بلی نے راستہ کٹ لیا اب تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا گڑھ بڑھ ہو جائی کوئی اگر یہ کام کیا تو اب اس نے اس کام کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بد شگونی میں مبتلا ہوگی ہمارے معاشرے میں جہا علم دین کی کمی کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں بہت ساری بے شمار خرابیاں ہیں ان میں ایک بد شگونی بھی ہے جس کو بد فالی بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اس کو طائر طائر طیار یہ تین لفظ استعمال ہوئے طائر طائر کہا جاتا ہے عرب لوگ طائر طائر یعنی پرندہ پرندے کو اڑا کر اس سے فال لیتے تھے اگر پرندہ سیدھی جانب کو چلا گیا تو آج کا دن تو اچھا گزرے گا یہ اچھی فال ہے اور اگر پرندہ جو بہاں طرف اڑا تو آپ کہتے کہ جناب نہیں یہ تو بچ شگونی مطلب بری برا معاملہ ہوگا اسی طرح قوے کے کائیں کائیں قوے کائیں کائیں اب قوے کی کائیں کائیں سنی تو جانب اس سے بدفال لیتے ہیں اس کے بعد مطلقا بس شگونی کے لیے طائر اور طیارہ کا لفظ استعمال ہونے لگا تو اس کو یہ لفظ کہنے کی وجہ بیان کی کہ قوے کی کائیں کائیں سنی یا پرندے کو اڑھایا وہ سیدھی طرف گیا تو اچھا شگون لینا الٹی طرف گیا تو برا شگون لینا تو چونکہ پرندے سے اس کے نسبت ہے اس کے لیے لفظ طائر طائر یا طیارہ استعمال ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا برد شگولی لینا اور تر یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے یا ہمارے یہاں بھی اس کے کئی طریقے رائج ہیں بعض لوگ جو ہے وہ جناب لفافوں میں کچھ لکھ کر رکھ دیں گے اور تونتہ چھوڑیں گے جناب اب تونتہ جو ہے وہ کوئی لفافہ اٹھائے گا اب جناب کوئی کھولا تو یہ آپ کی قسمت کا حال تو یہ فال لینا اب اگر برا نکلا تو اب تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ اس طرح کے فال لینے کے معاملات تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہئے حضرت سیدنا محمد آفندی رومی برکلی علی رحمت اللہ ولی الطریقة المحمدیہ میں لکھتے ہیں بد شگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں اسلام میں نیک فال لینا یعنی اچھا شگون لینا جائز ہے اور بد فالی یعنی بد شگونی لینا حرام ہے رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا یعنی بد فالی لینا برا شگون لینا شرک ہے بد فالی لینا شرک ہے یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا بد فالی لینا شرک ہے یعنی برا شگون لینا شرک ہے ایسا خیال آجاتا ہے مگر اللہ پر توقل کے ذریعے اسے دور کر دے یعنی توقل بھروسہ اللہ پر رکھے یہ نہیں کہ یہ ہو گیا اب بلی نے راستہ کٹ دیا تو اب تو میں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے ورنہ یہ ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی حضرت سیدنا ملہ علی قاری علی رحمت اللہ باری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا عقیدہ تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفعہ حاصل ہوتا ہے یا ان سے ضرر پہنچتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کیا اور اسے شرک خفی کہتے ہیں جو کہ گناہ ہے اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا اگر اس کا اعتقاد و عقیدہ یہ کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ عزوجل کے سوا کوئی اور ذات ہے اب ہمارا عقیدہ تو اسلامی کونسپٹ تو یہ کہ اچھی بری تقدیر اللہ عزوجل کی طرف سے اب اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے جیسا کہ زمان جالیت کے بعض کفار کا یہ عقیدہ تھا جو مشرک تھے کہ فائدہ پہنچانے والی اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے تو اس نے شرک جلی کیا یعنی کفر کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد برد شگونی لینا یہ ایک عالمی مسئلہ ہے عالمی بیماری ہے مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگوں میں مختلف چیزوں سے ایسی ایسی بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر انسان سنے تو حیران رہ جائے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے آئیے اس کی چند مثالیں سنتے ہیں مثلا کبھی اندھے لنگڑے یا ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے بدشگونی لی جاتی ہے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی لی جاتی ہے کبھی کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفالی لیتے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماہ سفر سے بدشگونی لیتی ہے بدفالی لیتی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہیں میرے پاس ماہ سفر کے حوالے سے اور یہ بہت اہم ہے لوگوں میں اس طرح کے نحوست کی وجہ سے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مسیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں خصوصا اس کی ابتدائی تیرہ تاریخیں جنہیں عوام الناس تیرہ تیزی کہتے ہیں اور یہ تیرہ تاریخیں ابتدائی یہ بہت منحوس تصور کی جاتی وہمی لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے اور یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بھائی نیا کاروبار نئے شروع کرنا کیونکہ اگر نیا کام شروع کیا سفر کے مہینے میں تو نقصان ہو جائے گا سفر کرنے سے بچتے ہیں ماہ سفر میں سفر کرنے سے بچتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے لمبا سفر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اسی طرح بعض کم علم لوگ وہ شادیاں نہیں کرتے بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے کہ اگر شادی کر دی بچی کی رخصتی کر دی تو گھر بر باد ہو جائے گا ایسے لوگ بڑا کاروبار وغیرہ ان ایام دیتے ہیں اس گمان کے ساتھ کے آفات نازل ہو رہی ہیں میں اپنے گھر کے ایک کونے میں رہو اور اپنے گھر کے ایک ایک برطن کو اور سامان کو خوب جارتے ہیں بیسے تو جار نہیں چاہیے گھر کے سامان کو بھی جار نہ چاہیے برطن بھی جار سترہ رکھنا چاہیے لیکن ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے ایک ایک برطن کو اور سامان کو خوب جارتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس مہینے میں میت ہو جائے تو اسے منعوس سمجھتے ہیں اور اگر اس کے گھرانے میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی منگنی کی ہو یا شادی کی بات کی ہو تو وہ ختم کر دیتے ہیں بھئی اس گھر میں نہیں کرنی کہ ماہ سفر میں اس کے میت ہوئی تھی تیرہ تیزی کے عنوان سے یہ عوام سفید چنے یا قابلی چنے اس پر فاتحہ بھی دلاتے ہیں اب نیاز کرنا فاتحہ کرنا عیسال سواب کرنا بالکل جائز ہے قار سواب ہے اور بہت عالی درجے کا کام ہے تو یہ تو ہمیں ہر روز کرنا چاہیے ہر کھانے پر عیسال سواب کیا جا سکتا ہے عیسال سواب تو یہ پورے بارہ ماہ کیا جا سکتا ہے لیکن ان ایام میں جو بالخصوص ماہ سفر میں سفید چنے بائیسے سواب ہیں اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو یہ نیاز فاتحہ دی جا سکتی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اگر خاص تیرہ تیزی کی فاتحہ نہ دی اور یہ سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا اب یہ کونسپٹ رکھ کر تو یہ یہ بے بنیاد ہے یعنی یہ بدشگونی اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطاف رہو دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے بھی ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کی اسی قسم کے وہمی خیالات تھے کہ اس مہینے میں مسئبتیں نازل ہوتی ہیں آفتیں آتی ہیں چنانچہ وہ لوگ بھی ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے عرب لوگ حرمت کی وجہ سے تین مہینے یعنی زلحج زیقادہ زلحج اور محرم گیاروہ باروہ اور پہلا مہینہ اسلامی سال کے اس میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے تھے یہ بڑے غرمت والے مہینے ہیں اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے یہ غرمت والے مہینے ہیں اب وہ چونکہ ان تین مہینوں میں رکے رہتے تھے اب جب معرم ختم ہوتا سفر شروع ہوتا تو یہ جنگ و جدل کی پابندیاں ختم ہوتی تو وہ نکل پڑتے اور لوٹ مار کرتے تیازہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہزنی جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان یعنی مکان خالی ہو گیا جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں سارے لوٹ مار ہوگی تو قتل و غارت گری ہوگی اور گھر برباد ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگن لیا یہ برا شگن لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے منوس ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لوگ قتل ہوتے ہیں اس مہینے میں ہمارے گھر خالی ہو جاتے ہیں اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا مسئلہ یہی ہے ہم کہے رہے اس کو دیکھا تھا تو یہ ہو گیا اب اپنے اوپر نہیں غور کر رہے کہ ہم نے کیا کیا تھا نماز فجر تو پڑی نہیں تھی نماز فجر پڑے بغیر گھر سے کام پہ نکلا اب اگر راستے میں گھر سے نکلنے سے پہلے کی چہرہ دیکھ لیا اب کوئی معاملہ ہو گیا یار صبح صبح اس کی شکل دیکھی تھی تو ہو سکتا اس سے پہلے آئینے میں اپنی کیا ہوتا اس کام سے خود کو باز رکھا ہوتا ہونا تو یہ چاہیے تھا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں بلکہ اس مہینے کو منوس قرار دیا کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ سلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے وہ ارشاد فرمایا لا سفر سفر کچھ نہیں ہے محقق علی اطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرحہ میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی عزمی علی رحمت اللہ قوی صاحب بار شریعت لکھتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منغوز جانتے ہیں اس میں شادی بیعا نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیس کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریس کرتے ہیں خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخوں کو بہت زیادہ نحست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں لا سفر یعنی لوگوں کا اسے منغوس سمجھنا غلط ہے اسی طرح سفر کے آخری بد کے حوالے سے بھی ایک عجیب لوگوں کے اندر کونسپٹ ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں وہی طبقہ ہوتا ہے جو اہل علم لوگوں سے دور ہوتے ہیں علم ماہ سفر کے آخری چار شمبہ یعنی بد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا آخری بد ہندوستان میں اور اب پاکستان میں بھی بہت منایا جاتا ہے لوگ اپنے کاروبان بن کر دیتے ہیں سیروں تفریع اور شکار کو جاتے ہیں پوریا پکاتے ہیں نہاتے دوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہاں سے سنائے اور کہتے ہیں کہ غزور اقرص نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ آپ سیر کے لئے تشریف لے گئے تھے یہ دلیل دیتے ہیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان دنوں میں تو یہ سفر کے آخری ایام جو تھے ان دنوں میں علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا اور وہ باتیں خلاف واقع ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں اترتی ہیں اور ترہا ترہا کی باتیں بیان کرتے ہیں جو کہ سب کی سب بے ثبوت و بے اصل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول میں رہیں گے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے علم والوں کی صحبت میں رہیں گے قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اجتماعات میں آتے رہیں گے تو بڑی بڑی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی نصیب ہوں گی آخر میں دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار سنتے اور اپنے اس پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عظم مسمم کرتے قصوہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھی یعنی بچیاں کافی تھی چچا جان کے سات بڑے بھائی کے نو اور میری شادی ہوئی تو اتفاق سے میرے بیٹی پیدا ہوئی سب کو تشویش ہونے لگی اور آج کل عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کئی کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا بندش تو نہیں کرا دی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو تیس دن کے مدنی کافلے میں سفر کروں گا میرے مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھاتا بلال الحمدللہ عزوجل تیس دن کے مدنی کافلے کی برکت سے میرے یہاں مدنی منے کی آمد ہو گئی نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کے یکے بعد دیگر دو مدنی منے مزید ہوئے اللہ کا کرم دیکھئے تیس دن کے مدنی کافلے کی برکت سے صرف مجھ تک یہ محدود نہ رہی ہمارے خاندان میں بھی جو اولاد نرینہ سے محروم تھے سب کے یہاں خوشیوں کی بہارے لٹاتے ہوئے مدنی منے پیدا ہوئے یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عزوجل میں دعوت اسلامی کے علاقہ مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہارے لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب مدنی منے ملے قافلے میں چلو کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری منے منی ملے قافلے میں چلو اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر پر استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ رجول رجول موسیقی